السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انشاءاللہ آج کی کوفک کلیگرفی میں ہم تین لیٹر ایک ساتھ لکھنا سیکھیں گے با تا انسا با تا سا کو تینوں کا جو بیز ہے یعنی جو شوشہ ہوتا ہے بلکل سیم ہوتا ہے اس لئے ہم ایک کی ساتھ تینوں لیٹرز کو لکھنا سیکھیں گے سب سے پہلے ہم نمبرنگ کر لیتے ہیں آپ زیرو سے لے کر ٹویل تک نمبرنگ کر لیں گے یہ ہو گیا آپ کا زیرو ون ٹو ٹین ٹیلیون ٹویل ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ٹویل باکسز ہو گئے فرم زیرو ٹو ٹویل یعنی ہم نے جو بھی سٹرکچر درہ کرنا ہے یہ زیرو سے لے کر ٹویل اسی کے درمیان درہ کرنا ہے یہ جو ہمارا با تا اور سا ہوتا ہے تینوں سٹارٹ ہوتے ہیں فائیو سے یعنی یہ جو ففت باکسز سٹارٹ ہوتے ہیں اور اس کا جو بیز لائن تک اس کا اینڈ جائے گا فائیو ٹو ٹین یعنی فائیو باکسز آپ نے کور کرنے ہیں فائیو ٹو ٹین ایک لائن ڈرو کر لیں گے فائیو ٹو ٹین یعنی ہمارا جو سٹرکچر ہے وہ فائیو ٹو ٹین تک ہی ہوگا اوپر اور نیچے نہیں ہوگا پھر یہاں سے ہم مارکنگ کر لیتے ہیں سیون باکسز کی ہوریزونٹلی آپ کو سیون باکسز کی ضرورت ہوگی تو جہاں پر ٹویل لکھا ہے ہم وہاں پر زیرو مارکنگ کر لیتے ہیں زیرو وان ٹو ٹری فور فائیو سکس سیون یعنی سیون باکسز وان ٹو ٹری فور فائیو سکس سیون ابھی ہم نے فائی ٹو ٹین ایک لائن ڈرو کی اب یہاں سے ٹین سے لے کر یہ سیون جو مارکنگ ہے یہاں تک آپ اس لائن کو بھی ڈرو کر لیں گے سیون باکسز کی اس طرح سے اس کو ڈرو کیا اس طرح ہم نے علف میں کیا تھا یہ جو فائیو ہے اسی فائیو کے سامنے والے باکس کے نیچے آئیں گے ٹھیک ہے یعنی سکس پوائنٹ فائیو پر ہم اس والے باکس کے میڈل میں ایک ڈوٹ لگائیں گے یہ والا باکس ہے سکس ٹو سیون کے یہاں پر آ رہا ہے سکس پوائنٹ فائیو اور یہاں پر آ جائے گا آپ کا ون پوائنٹ فائیو ون پوائنٹ فائیو اور سکس پوائنٹ فائیو جہاں پر انٹرسیک کرتے ہیں یعنی کہ اس باکس کے بلکل میڈل میں آپ ایک ڈوٹ لگائیں گے اور یہاں فائیو سے اس ڈوٹ کو ملا دیں گے تو یہ ڈوٹ کو یہاں نیچے کی طرف لے آنا ہے یہ سکس پوائنٹ فائیو سے لے کر یہاں سیون کی طرف ہم الٹا لے آئیں گے یہاں تک آپ نے اس کو اس سے ملانا ہے ٹھیک ہے یہ دو پوائنٹس کو ہم نے کنیک کر لیا دو پوائنٹس کو کنیک کرنے کے بعد یہاں جو سیون والا ہے سکس پوائنٹ فائیو پر آپ آئیں گے اس والے باکس میں ایک میڈل میں ڈوٹ لگائیں گے جیسے یہاں پر ابھی ہم نے میڈل اس باکس کے بلکل میڈ پر ایک ڈوٹ لگایا ہے اسی طرح یہاں پر بھی ایک سینٹر میں ڈوٹ لگا دیں گے یہاں کے سینٹر میں ڈوٹ لگانے کے بعد یہ سیون سے ہم اس کو جوائن کر دیں گے یہ آپ یہاں پر فائیو کی طرف پیچھے اس کو لاکر ملا دیں گے یہ آپ نے ڈرو کر لیا تو یہ اس طریقے سے آپ کے پاس دو کیا بن گئے ہاف ٹرائنگلز بن گئے اب آپ کیا کریں گے اس سیون سے لے کر نائن تک ایک لائن ڈرو کریں گے ورٹیکل ٹو باکسز کی ورٹیکل لائن ہے اور فور باکسز کی ہوریزونٹل لائن آپ ڈرو کر لیں گے اس کو یہاں سے اس طرح ملا دیں گے ون ٹو فائیو با تا اور سا کا بیس جو ہے یہ پورا کمپلیٹ لیٹر ہے اب اس میں کیا کرنا ہے ہم نے نکتے پلیس کرنے اگر آپ نے اس کو با بنانا ہے ون ٹو تری تری باکسز یہاں سے چھوڑیں گے تری باکسز یہاں سے چھوڑیں گے بلکل میڈل میں آ جائیں گے تو اس کا میڈ پوائنٹ کیا ہے یہ ہے ٹھیک ہے میڈل میں یعنی تری ٹو فور تری اور فور کے بیچ میں نکتہ کہاں لگائیں گے آپ بلکل اس سے ملا کر نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں گے اس کو سکپ کر کے یہ والے باکس میں آ جائیں گے اور ہم نکتہ ڈرو کریں گے سرکل ڈرو کرنا ہے با ہو گیا اب اسی طرح اگر آپ نے اسی ہی ورڈ کو آپ نے با نہیں بنانا ہے تو آپ یہ نکتہ نہیں لگائیں گے آپ کیا کریں گے تا بنانا چاہتے ہیں تو تا بنانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوگا یہ جو اس کے ٹپ ہے والے باکس کو leave کر دیں گے اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کے جو دو نیبرنگ باکسز ہیں ان کے اندر دو ڈوڈٹس لگائیں گے یعنی دو نکتے لگائیں گے اور یہاں پر ٹو اگر آپ نیچے نہیں لگائیں گے دو اوپر لگا دیں گے تو یہ تا ہو جائے گا اب اسی طرح اگر آپ نے اس کو سا بنانا ہے آپ نے تا نہیں بنانا تو آپ کیا کریں گے یہ جو 5 پر ہم نے اس کے ٹپ لی تھی اسی کے 1 2 2 باکسز کو آپ چھوڑ دیں گے اور اس کے اوپر یہاں پر دو نکتے لگائیں گے کس جگہ پر ہم آ رہے ہیں 2 سے 3 اور 3 سے 4 دیکھا اور کیونکہ سا میں 3 نکتے ہوتے ہیں تو 1 نکتہ اس طرح سے میڈل میں ہاف ہاف دونوں طرف سے آ جائے گا تو یہ آپ کے 3 نکتے ہو جائیں گے سا کے تو یہ تا ہو گیا آپ کا یہ سا ہو گیا اور یہ با ہو گیا تو ایک ہی اس میں ہم نے سیکھا کہ با تا اور سا اس طرح سے ایک کمپلیٹ لیٹر بنانا ہے تو ہم کریں گے اگر آپ اسی کمپلیٹ لیٹر کو پیچھے سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں کسی اور لیٹر کے ساتھ تو آپ اس جگہ سے اس کو جوائن کریں گے ٹھیک ہے اس طرف سے اب اگر آپ کو ایسا لیٹر بنانا ہے بات تاثہ کہ جو پیچھے سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے یا آگے سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے یعنی میڈل آف دے ورڈ آ جاتا ہے وہ تو اب آپ ٹویل اور فائیو سے لے کر ٹین تک آپ نے ایک لائن ڈراؤ کرنے ہیں جس طرح ابھی ہم نے اس میں کی تھی پائیو آئے گا اور یہ آپ کا ٹین ہوگا ٹھیک ہے آپ زیرو ٹو پورا ٹویل تک آپ پہلے نمبرنگ کریں گے پھر الگ سے بنائیں فائیو سکس سیون ایٹ نائن ٹین ٹھیک ہے فائی باکسز کی آپ نے یہاں پر نمبرنگ کرنے ہیں اب یہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ اس باکس کے بلکل میڈ میں ایک نکتہ لگانا ہے یہ سینٹر میں ایک ڈاٹ لگانا ہے اور ان دونوں کو کنیک کر دینا جس طرح ابھی ہم نے اس میں کیا تھا بلکل وہی شیپ لینا ہے اور پھر اس کو یہاں سے یہاں ملا دینا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے یہاں پر ہم کنیک کر دے رہے ہیں ہاف ہاف باکس کو اس سیون سے لے کر نائن تک دو باکس کی ایک لائن ڈرو کریں گے اور آپ اس لائن کو یہاں سے یعنی ون سے لے کر ثری تک آگے لے جائیں گے ٹھیک ہے ہوریزونڈلی میڈ والا شیپ ہے یعنی اگر آپ آگے کسی ورڈ سے کنیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس جگہ سے کنیک کریں گے یہاں سے آپ کا دوسرا لیٹر شروع ہو جائے گا اسی لیٹر کو اگر آپ پیچھے سے کنیک کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کا کوئی اور لیٹر ہے پھر آپ کا درمیان میں یہ آتا ہے تو آپ اس جگہ سے کنیک کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا کنیکٹنگ پوائنٹ ہو جائے گا یہاں پر ون ٹو ٹری باکسز ہیں تو ان کا میڈل جو ہوگا ون سے ٹوکا ہوگا تو یہاں پر آپ آپ کا باکہ نکتہ آجائے گا تا کے نکتے لگانا ہے تو آپ تا کے نکتے اب یہاں نہیں لگیں گے کیونکہ اب یہاں پر گیپ نہیں ہے یہ پورا لیٹر بنے گا تو یہاں پر آپ لگائیں گے پوائنٹ کے آگے لیکن اب یہ چونکہ ہاف لیٹر ہے میڈل میں آنے والا ہے تو اب تا کے نکتے اوپر لگائیں گے اور اس کے اوپر والے پر آپ دو نکتے لگائیں گے یہ آپ کے تا کے دو نکتے ہو گئے اگر آپ نے سا کے نکتے لگانا ہے تو آپ یہاں پر یعنی اس کو تین نکتے کر دیں گے ٹھیک ہے ہم یہاں پر ڈرو کر دیتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا سا یہ ہو گیا آپ کا تا اور یہ ہو گیا آپ کا با اگر آپ نے پیچھے اور آگے سے کنیک کرنا ہے اب اسی با کو ہم تھوڑا سا سٹائلش وی میں لکھتے ہیں تھوڑا موڈن با لکھتے دیکھتے ہیں انشاءاللہ جو نیو شیپ ہے وہ ٹویل تک ایکسٹین ہونے والا نمبر کر لیتے ہیں 5 6 7 8 9 10 11 and 12 ٹھیک ہے یہ آپ کی نمبر ہو گئی یہاں پر آپ کو 3 باکس کی ضرورت ہی ہوریزونٹلی یہاں پر آپ کو 4 باکس کی ضرورت ہوگی تو یہ 0 اسی کو ہم 0 مار کرتے ہیں 1 2 3 and 4 یہاں سے 5 to 12 یہاں 5 سے لے کر یہاں 11 تک پہلے ایک لائن ڈرو کریں گے ٹھیک ہے 5 نے ایک لائن ڈرو کی اس کے بعد جس طرح سے یہ شیپ بنائیا یہ یہ ہم بنا لیتے ہیں 6 پوائن 5 پر یہ اس والے باکس کے مد میں ایک ڈوٹ لگایا اور پھر اس کو کنیک کر دیا 5 سے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہاں نیچے کی طرف جس طرح سے ہم کنیک کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم نے اس کو کنیک کر دیا یہ جو آپ 11 یہاں سے لے کر یہ 3 باکس تک یہاں پر مارکنگ کر لیں 0 1 2 3 یہاں سے آپ اس کو نیچے سے ایک بیز بنائیں گے راؤن سیمی سرکل آپ کیا کریں گے یہ والے یہ جو 7 سے لے کر یہاں تک 10 1 1 2 2 3 2 3 3 دول کر دیا اسی کے شیپ میں ٹھیک ہے یہ ایک سیمی سرکل یہ ایک سیمی سرکل یہ ہے 10 5 سے سٹارٹ کیا اور یہاں تک لے آئے ہیں اب آپ کیا کریں گے اس لائن کو یہ لائن کو یہ تک اوپر 9 تک لے آئیں گے ٹھیک ہے 9 تک آپ لے آئے ہیں اس اور اس لائن کو آپ لے کر آئیں گے 10 تک یعنی base لائن تک یہ اس طرح سے لائے ہیں اوپر اور یہ اس طرح سے یہ لائن کو اوپر لائیں یہ لائن جو ہے اوپر 9 لائن اس کو 2 box آگے لے آئیں گے ٹھیک ہے اور اس لائن کو 1 box آگے لے کر لائیں گے اور یہ آپ کنیکٹنگ پوائنٹ ہوگا یہ آپ کا شیف بن گیا اب آپ نکتے لگانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا 2 تا 3 بن گیا اب نکتے آپ پلیس کریں گے تو اگر آپ نے اس کو با بنانا ہے تو با کے لئے آپ کا نکتہ ہوگا یہ 3 اور 1 2 3 یہ جو آپ کا یہ ہینڈ ہے اس کے 1 2 3 3 باکس نیچے آنے کے بعد 4 باکس میں آپ نکتہ لگائیں گے یہاں سے touch نہیں ہونا چاہیئے کیونکہ ہم یہاں لگائیں گے تو یہ touch ہو جائے گا تو اسی لئے ہم نے اس کو ایک سپیس دے نیچے کی طرف ایک نکتہ لگا دیا اگر آپ نے تا بنانا ہے تو تا کا نکتہ کہاں لگے گا یہ آپ نے ٹپ چھوڑ دی پوری لائن چھوڑ کر اوپر آئیں گے آپ جہاں پر ہم نے لگائے ہیں اس جگہ پر آپ دو نکتے یعنی 2 dots لگائیں گے یہ آپ کا تا ہو جائے گا اس کے لگے ہم اب جو ہیں یہ پر لگ دیتے ہیں س کے تین نکتے ہوں گے تو یہ آپ س ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا با تا س یہ سیمپل والے میں ہو گیا اور یہ سٹائل والے میں یعنی مورڈن میں با تا اور س اچھا یہ آپ کا کنیکٹنگ پوائنٹ ہے یہاں سے دوسرا لیٹر آپ کنیکٹ ہو جائے گا اگر آپ پیچھے کنیکٹ کرنا تو آپ یہاں سے کنیکٹ کریں گے یہاں سے آپ کنیکٹ کریں گے یہ آپ کنیکٹ پوائنٹ ہوگا اور یہ پھر آپ پوائنٹ کریں گے یوں بنائیں گے یہ بعد میں آپ رب کر سکتے ہیں اس طرح یہاں پر بھی یہ حصہ رب کر دینا یہ ڈیریک ہو جائے گا اور اسی طرح یہ پوائنٹ کو اس والے کو 9 سے 10 کو آپ رب کر دینا یہاں سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں با کو یہاں سے بھی کیونکہ با ایسا لیٹر ہے با تاسا جو دونوں سائد سے کنیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر اسی شیپ کے یہاں پر اس جگہ اس جگہ پر اگر آپ نکتہ لگا دیتے تو وہ نون بن جاتا ہے انشاءاللہ نون ہم الگ سے لکھنا سیکھیں گے لیکن یہاں پر آپ اس شیپ پر بھی نون بنا سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر یہ ہینڈ ہے یہ 7 to 8 کی جگہ پر نکتہ لگانا ہے یہ باکس چھوڑ کر اس جگہ پر آپ نکتہ لگا دیں گے تو یہ آپ نون بن جائے گا یہ یہ یعنی آپ موڈن میں دو آپ نے شیپ دیکھیں لیکن اس سے چار لیٹر بنتے با ت س اور نون یہ یہ پر راؤنڈ والے شیپ میں با ت س اور نون ٹھیک نون انشاءاللہ ہم الگ سے بھی دیکھیں گے تو یہ فل کمپلیٹ لیٹر ہے اگر آپ کو لاز میں لکھنا ہے کمپلیٹ لیٹر تو اس طریقے سے آپ لکھیں گے اگر میڈل میں آنا ہے تو یہ اس طریقے سے حاف ہو جائے گا یہ اتنا پارٹ نہیں بنایا جائے گا یہ صرف ہوں گے یہ ہوگی آپ کا با تا سا نون اور یہ آپ کا نون اور با تا سا اس طریقے سے آپ نے تینوں شیپ کو ڈرو کر نا ہے جزا کم اللہ خیر کثیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ